بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو میں سلیبس برائے ای سی سی ای شیئر کرنے والا ہوں ای سی سی ای کلاس کے طلبہ کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے اور ان کا کورس یا سلیبس کیا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں ای سی سی کی بہتری کے لیے کچھ ٹپس شیئر کی جا رہی ہیں ان ٹپس کو ای سی 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 سلیبس یا کورس کا نام دیا گیا ہے ای سی 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 سلیبس یا کورس بچوں کی ذہنی جسمانی مشرطی اور مذہبی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے اس کا مقصد تدریسی تعلقات کو استوار کرنا جسمانی مہارٹوں کی رشنما اور ذہنی ترقیق کے لحاظ سے مناستر فریقوں کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا ہے اصادر کرام کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش ہے اور پڑھائی میں ایسا لوز کا بھی خیال رکھیں بچے کی جو انفرادیت ہے اس کو بھی خیال کرنا ہے بچے کو سیکھنے کی طرف میل کرنے کے لیے کہانی لطیفے یا کوئی سا گرمی کروانی ہے جس سے پڑھائی کی ابتدا ہو بچے کا نفساتی طور پر بھی خیال کرنا ہے کہ وہ خیالی دنیا میں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہے ایسی باتیں بیان کرے ایسے کیسے بیان کرے جس کو اسے سننے اور دیکھنے سے تقویت ملے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اس طرح سے طلم میں اختگیاتی ہے ای سی سی کلاس کے لیے اردو انگریزی ریاضی اور اسلامیات کا کورس رکھا گیا ہے تدریس اردو میں حروف تحجی علف سے یہ تک بچوں کو پڑھنا اور لکھنا آتی ہو اور وہ ان کی بہچان کر سکیں بچے اردو زبان میں اپنا تعرف بھی کرا سکیں جس میں ان کا نام والد صاحب کا نام سکول کا نام استاد صاحب کا نام شہر کا نام علاقے کا نام وغیرہ شامل ہے اس طرح قید عظم اور علامہ اقبال کی پدیش اور وفات کے بارے میں بھی بتا سکیں پاکستان کے صوبوں کے نام کا پتہ ہو پاکستان کے پرے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ پھلوں کے نام سبجیوں کے نام پاکستان میں کتنے موسم ہیں ان کے نام کھیلوں کے نام رنگوں کے نام اردو زبان میں کم از کم چھوٹی نظمیں یاد کروانا پالتو جانوں کے نام پرندوں کے نام وغیرہ شامل ہیں اس طرح تدریس انگلیش میں بھی حرف تحجی الفہ بیٹس اے ٹو زیٹ کی پہچان ہو اور ان کو پڑھنا بھی آ جائے بچوں کو مختلف چیزیں دکھا کر کسی بھی الفہ بیٹس سے شروع ہوتے ہوئے لفظ کی پہچان کروانا بچے اپنے بارے میں چار سے پانچ جملے بول سکیں اس طرح انگریزی میں پھلوں کے نام سبجیوں کے نام موسموں کے نام رنگوں کے نام انگریزی میں چھوٹی چھوٹی نظمیں کھیلوں کے نام وغیرہ کی پہچان کر سکیں تدریس ریاضی میں ایک سے پچاس تک عداد کی پہچان کرانا ہے الٹی گنتی اور اس کو پڑھ لکھ سکیں جمع تفریق ذرب اور تقسیم کے علامات کو پہچان سکیں بچے ای سی سی کلاس میں علامات کو پہچان سکیں مختلف اشکال دیرہ مستطیل مسلس مربع کی پہچان بھی کر سکیں لمبائی چڑائی کا تصور بھی ہو سال میں مہنوں کے نام ہفتے دنوں کے نام ایک دین رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ موالک کے نام ٹائم دکھانا اور سکھانا اس طرح سمتیں وغیروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے تدریس سلامیات میں بچوں کو سلام کرنا خاص طور پر سلام میں پیل کرنا سکھیں اس کی امیت بھی بتائیں اور سلام کا جواب دینا بھی سکھانا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تصمیہ پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بارے میں مختصر سی معلومات کہ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں کتنے صورتیں ہیں سب سے بڑی صورت کونسی ہے سب سے چھوٹی صورت کونسی ہے کلمہ طیبہ ترجمہ کے ساتھ دوسرا کلمہ بھی یاد کروالے کھانا کھانے کی دعا روزہ رکھنے کی دعا مسجد سے بار آنے کی دعا اسمانی کتابوں کے نام سب سے پہلے پیغمبر کا نام سب سے آخری پیغمبر کا نام ہم سب کو کس نے پیدا کیا صفائی کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نام کم از کم دس اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا فارض نمازیں اسلامی مہینوں کے نام مشہور فرشتوں کے نام چار الہمی کتابوں کے نام وغیرہ یاد کروانے چاہیے